موسیقی 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 جو کیسز ہیں جو نہ چلنے والے ہیں جس طریقے سے ان کو ہینڈل کیا جا رہا ہے اور خان صاحب کی ازادی کے لیے انشاءاللہ تعالی اس جلسے کو ہم منعقد کریں گے یہ اسلامباد میں ہوگا فیسپل ہوگا اور ایز وی سپیک انشاءاللہ تعالی یہ روسی ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ رہے گا ایک ڈیولپمنٹ آج ضرور ہوئی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طریقے سے جلدبازی میں حکومت نے آج ایک قانون پاس کروایا دو دن پہلے اس کو سینٹ سے پاس کروایا گیا تھا اور آج اپنے عددی برتری کو ثابت کرتے ہوئے انہوں نے اس لا کو پاس کروایا ہے یہ بیسپل اسمبلی والا یہ ہم سمجھتے ہیں آئین کے آرٹیکل سکسٹین کی خلاف ورزی ہے اس ایکٹ میں بھی اگرچہ یہ لکھا ہے کہ آئندہ کے لیے سارے جلسے سنگ جانی کے مقام پہ ہوں گے اس لا میں یہ لکھا ہے لیکن اس کو بڑا سٹرکلی ورڈڈ کیا ہوا ہے اور اگر جلسے کا انکاد و بغیر نوسی کے تو اس کے لیے تین سال کی سزا پروائیڈ کی گئی ہیں ہم نے اسمبلی پہ بھی آواز اٹھایا اور ہم سمجھتے ہیں کہ رائٹو بیسپل اسمبلی آپ کبھی ویپنائز نہیں کرتے کیا کوئی بندہ آگر ٹریپک وائلیشن کر دے کہ آپ ان کو تین سال کی سزا دیں گے آپ کو پی ٹی آئی سے ایک ان کی جو پپولارٹی ہے آپ کو اس سے ایک ڈر لگ گیا آپ کو فاب میں بھی آتا ہے یہ انشاءاللہ تعالی یہ اس سب چیزوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاب ہر جگہ میں اپنے جلسے کرے گی جلسوں کا بھی ایک شغول ایشو ہوا ہے انشاءاللہ تعالی بیسپلوں گے لیکن ہمارے سارے جلسے انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کریں گے دو چیزوں کا میں آج سرسریم ذکر کروں گا آج سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے وہ نیب ترامیم کے خلاف آپ لوگوں کو یاد ہوگا جس وقت خان صاحب اس کیس میں خود پیش ہو گئے تھے تو سپریم کورٹ نے خان صاحب کو کہا کہ حکومت کی اپیل اگر اللہ ہو جاتی ہے تو آپ کو اس میں ذاتی پیدا ہو جائے گا خان صاحب نے کہا مجھے ذات پیدے کی ضرورت نہیں ہے میں قوم کے لیے کڑا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کرپشن کے خلاف سٹرانگ خوانین ہو اور اس کی سٹرانگ انفورسمنٹ ہو آج کا جو ڈیسیجن آیا ہے اس میں سے خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ ٹو والا کیس جو نیا دائر ہوا تھا جس میں خان صاحب کی آئریسٹ انہوں نے دکھایا تھا وہ کیس مکمل طور پر ختم ہو گیا وہ نیب کے جیوریسڈکشن سے دار اختیار سے باہر نکل گیا کیونکہ ہر وہ کیس جس میں پانچاس کروڑ سے کم کی الگیشن ہو وہ اب نیب کے دار اختیار میں نہیں رہا اسی طریقے سے القادر والے کیس میں بھی اس قانون کے مطابق اگر مسیوز اپ اتھارٹی کا کیس ہو تو وہ مسیوز اپ اتھارٹی کا کیس تب بنے گا جس میں کوئی پرسنل گین اس اکیوز نے لیا ہو القادر والے کیس میں یہ آپ کے سارے میڈیا کے سامنے جو ایویڈنس ریکارڈ ہوا ہے اس ایویڈنس میں جو چیزیں آئیں تھی اور اجھ پراسیکیوشن نے ایڈمیٹ کیا ہے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کسی رولز کی وائلیشن نہیں ہوں گی یہ بھی ساتھ ریکارڈ پہ آیا کہ خان صاحب نے کوئی پرسنل بینپٹ نہیں لیا یہ بھی ریکارڈ پہ آیا کہ وہ پیسے ال گارٹن منی نہیں تھی اسی طریقے سے یہ بھی ریکارڈ پہ آیا کہ منظوری کابینہ نہیں دی تھی لہٰذا سپریم کورٹ کی ججمن کے روشنی میں اگر پرسنل بینپٹ نہ لیا ہو تو کیس نہیں بنتا میرٹ پہ القادر کا کیس ڈسمس ہونا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی وہ ڈسمس ہوگا ان لوگوں نے بڑی کوشش کی لیکن انشاءاللہ خان صاحب سرخ رو ہوں گے لیکن آج کا ہمارا ون پوائنٹ جھنڈا ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ تعالی آٹھ تاریخ کو پاکستان تحریک انصاب جلسہ منعقد کرے گی میں پاکستان تحریک انصاب کے ہر ووٹر سپورٹر سے کرتا ہوں کہ خان کی آزادی کے لیے خان کی آواز پر لبے کہتے ہوئے آپ لوگوں نے اس میں جوگ ترجوگ شرکت کرنا ہے پاکستان کے جنڈوں کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاب کے جنڈوں کے ساتھ آپ لوگوں نے اس میں شرکت کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت مختصر بات کروں گا بیرس گوھر صاحب نے چیرمن صاحب نے افصیلن بات کر لی ہے جلسے کا تیم ہے منڈٹ چوروں کو بھگانا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو لانا ہے خواتین و ازرات آپ سب کو یا آپ میڈیا کے توسط سے اس پریس کانفرنس کے توسط سے وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے ان کی رہائی کے لیے جو ہماری جستجو ہے یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا ضرور اپنا حصہ ڈالیے گا یہ ایک پرمن جلسہ ہوگا سنگجانی کے مقام پہ دن دو بجے آٹھ سپتمبر شرکت کیجئے گا جوک در جوک آئیے گا اور وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی محبت کا یقجیدی کا اظہار کیجئے گا بہت شکریہ شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مختصر سی باتیں ایک تو جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو پرلیمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے عوام کے لیے ان کی رشالی کے لیے ان کی بہتری کے لیے اور ان کو تحفظ دینے کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لے کچھ عرصے سے جب سے کہ یہ دو حکومتیں جو کہ پی دی ایم ون تھی اور پی دی ایم ٹو تھی انہوں نے جو بھی لیجسلیشن کی ہے چاہے وہ ای بی ایم ریلیٹڈ وہ الیکشنز کو شفاف نہیں ہونے دینے چاہ رہے ہیں اور نہ نیب کو انہوں نے ڈی فینگ کر دیا اس کے علاوہ جو بھی قوانین بنے وہ ایک خاص طولے کے مفاد کے لیے بنے اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی پچاس کروڑ کی حد مقرر کر کے انہوں نے ثابت یہ کیا کہ جو بڑے ڈاکو ہیں وہ جو ہے تو آپ ان کو ایک این ارو دے دیں اور اسی طرح ملک کے جو حقیقی مسائل ہیں جس میں کہ دیرزگاری ہے مہنگائی ہے اور امن و امان کی صورتحال ہے جتنے بھی قوانین بنے ہیں پچھلے دنوں میں چاہے وہ جیجز کی تعداد ہو چاہے وہ یہ اسیمبلی ہو جس میں کہ کولیٹیکل پارٹیز اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہی کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ جو آج اس سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دو پارٹیاں بالخصوص اور ان کے جو الائز ہیں کہ انہوں نے جبوریت پہ جب کل ہسٹری میں دیکھے جائے گا تو اگر کسی پارٹی نے یہ اس کالے کانون پہ جس میں کہ سزا دی گئی ہے یعنی چور اچکے باہر لوٹیرے ڈاکو ترریسٹ باہر پھر رہے ہیں اور جو دیموکریٹک رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے لوگ ان کو تین تین سال سے لے کے دس سال کی سزا دے گی تو ان جو آج لیجسٹلیٹرز بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اپروف کیا چاہے وہ نیشنل اسیمبلی میں ہو چاہے وہ سینٹ میں ہو ان کو وہ ہسٹری کے مجرم ہے وہ ڈیموکریسی کے دشمن ہے اور انہوں نے اس قانون کو پاس کر کے اپنی جمبوری جمبوریت سے نفرت اور جمبوریت کے خلاف جانے کی ان پہ ایک ایف آئی آر بن چکی ہے عوام کی نظر میں تو یہ پارلیمنٹ جو ہے ان کے جو بھی ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں سینٹرز ہیں وہ اس قانون سازی کا حصہ بنے ہیں انہوں نے اپنے تاریخ میں کالے حلوث سے ان کا ان کا نام لکھا جائے گا ان کا یہ کردار نہیں معاف کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے جمبوریت کے پلیٹ فارم میں رہتے ہوئے جمبوریت کی بنیادوں کو کھوکلا کیا اور اس میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا تو انشاءاللہ ہمارا جلسہ ہوگا یہ بنیادی طور پر یہ جو قانون جو ہوا ہے پاس کل مرسو سینٹ سے اور آج دیشن اسیمبلی سے یہ بنیادی طور پر انٹی پی ٹی آئی لوہ ہے پی ٹی آئی کے لیے یہ بنایا گیا ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو کس طرح سے ہم اگر جب قانون سازی انفرادی کسی شخص امران خان کے خلاف یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوگی تو پھر اس قانون کی کیا حصیت ہے وہ قانون کیا ملک کے عوام کے لیے کیا بہتری کرے گا آپ تو عوام دشمن قوانین رائج کر رہے ہیں اور جب موریت کا لعبادہ اڑے ہوئے ان سے زیادہ خطرناک کوئی ہے نہیں اور انشاء اللہ تعالی ہم اس کو امکورٹ میں بھی اس لوگ کو چیلنج کریں رہوک صاحب رہوک صاحب پیر اس پر دارے ہیں ریوٹ نمبر بل ہے وہ بات کر رہے تھے میڈے سے وہ کئی کہنا ہے کہ بیٹوری کروں ظالم کو لگتا ہے اس سے بھی امپلیمنٹ ہوگا آپ کے لیے تو مشکلات کڑی ہوگئی آپ کا لاحے عمل کیا ہوگی نہیں دیکھو ہمارے لیے اس سے مشکلات بلکل کڑی نہیں ہوگی ہمارے ورکر سپورٹر کو اس لیے فیغامیں کہ آپ آ جائیں اور بھڑیں گے انشاء اللہ تعالی جو law pass ہوا ہے وہ sign ہوگا وہ prospectively applicable ہوگا اس میں بھی لکھا ہے کہ آئندہ کے لیے اسلامباد میں اگر کوئی جلسہ ہوگا اسلامباد پورے آئی سی ٹی میں capital territory میں وہ صرف سنگ جانی موزہ پر ہوگا تو ہمارا ہے یہ سنگ جانی اور ہم نے تو اپنے ایکسز کے لیے دیکھا ہوگا تو فیوچر کے لیے ایک سیکنڈ ٹیکہ خان صاحب جو آپ نے سوال پھلتے ہیں دیکھیں اس حکومت میں تو ہمارے ڈر سے یہ قانون یہ لائے ہیں ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیں گا قانون تو ابھی آ گیا نا جب تک یہ repeal نہیں ہوتا کال ہوتا ہے پرس ہوتا ہے تین سال چار سال پہیا تو بہت تیزی سے گھومتا ہے یہ تو کہیں پہ پتھر پہ تو لکیر نہیں ہے کہ آج کی حکومت ہمیشہ رہ گی تو پھر بمیازہ انہوں نے بھوکتا ہوگا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہمارے خلاف اس طرح کر رہے ہیں دوسروں کے خلاف کر رہے ہیں ان کی اپنے پالیسیوں سے ڈڈا رہے ہیں جو لوگ نکل رہے ہیں جو بے رزگاری ہے جو منگائی ہے خلاف لوگ نکلتے ہیں خلاف لوگ نکلتے ہیں جو طرح یوٹلیٹی سٹورز ہیں وہ ادھر ہی آتے ہیں اپنا آس کرتے ہیں آئین میں کئی نہیں لکھا ہوا سبجکٹ ریزنیبل رسٹرکشنز ہیں اس کی لئے آئین کے مطابق آپ سزا دے سکتے ہیں سبجکٹو ملاک کریں سرکر اکھتا ہے اچھا یہ ہے یہ تادش ہے اس کے دوسری بار کوشش کریں باہر جانا دوسری بار کوشش کریں میری سنویں چار وجہ سے لیکن ساتھ دکھا ہے سیدھکا خان صانی صاحب نے کہا کہ لاو اپنے کے بار دکھا ہے ساتھ کے بار سال کے محاومے میں دیکھتے ہیں زیادہ خانسطر رکھا ہوں بے درافرک سب سے ترکھیں چھونے کی اس سے تقرید کریں سیدھو ڈو وڈیسے کی ترکال تک میں دو وجہ کا تکالے اور محاومہ پر محاومہ پر محاومہ کم کا تکال کرتا ہے لے محاومہ پر محاومہ فروق کو کیا کرتا ہے کہ پرلیمان کوئی پرنٹنگ پریس نہیں کیا آیا تو آپ نے اپنیز پر سریکار لیایا ہے ایک واقعی جواسیس کا ہوتا ہے اس سے کمیٹی کو جانا ہوتا طرح تن کوئی ایسا آیا آتا بھی ہے وہ اکومت دے آتی ہے یہ نیا ٹرینٹ کیا شروع ہو گیا اور اس کی اپرا اپوزیشن کیا ہے؟ میں آپ کو اس کا یہ بتا رہا ہوں کہ آج جو ای و انڈو نے ایکشن ایکٹ آپ صحیح فرما رہے ہیں اور ہم نے یہ اس بات کو اسمبلی بھی اٹھایا ہے اور لیڈر آب د اپوزشن بارہ اپنے اسمبلی کے باہر بھی سینٹ میں بوٹھا ہے اور اسمبلی کے باہر ہم نے فرس کانفرنس کی اور یہی پوائنٹ اوٹ کیا ہے کہ یہ رات کے اندیری میں کوئی خانون بناتے ہیں اور صبح صویرے لے کے آ جاتے ہیں ایڈیشنل ایجنڈا پوٹ کرتے ہیں اور بل کو لے کے آتے ہیں اسی وقت کنسیدر کرتے ہیں آج کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں اتنی اجلت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایلیکشن ایکٹ میں انہوں نے آج ترمیم ڈالی ہے اور کہا کہ فام اے سے پاٹا کے الفاظ ہٹائیں وہ پاٹا کے الفاظ دوہزار تہیز میں ہٹ چکے تھے ان کو یہ بھی نہیں مارکتا ہے ساری اپنیگاہ کے جلسہ ہونے جا رہا ہے اگر زیادہ لوگ شکے ہو جاتے ہیں تو خاربنان یہ سکتہ رہا ہے کہ شایدوان تو بڑا اعلان ہوگا تو مارچ کا یا درنے کا اعلان کیا جائے گا اس طرح جلسہ ہوگا نہیں نہ ہمارا مارچ ہوگا نہ ہمارا درنہ ہے یہ جلسہ ہے اور جلسے کے بعد ڈسپرس ہوگی شامل فیض امید بھی پارٹی کا موقع بڑا کلیر ہو کے آیا ہے کہ یہ فیض امید کا ایشیو جو ہے یہ آرمی کا اپنا مسئلہ ہے ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے ان کا ایکٹ ہے ان کو جس طریقے سے یہ کرنا چاہتے ہیں یونکوام میں یہ ان کا انشاءاللہ تعالی کسی صورت خان صاحب کی کسٹڈی نہیں لی جائے گی اور ہم ہمیشہ عدالتوں کا سہارا لیتے ہیں تو اس لیے ہم نے عدالت کا سہارا لیا میں میرا اس سے بات میرا سیمپل یہ ہے دیکھیں پیز عمید صاحب دی جی آئی ایس آئے تھے یعنیل باجوات صاحب آرمی چیف تھے میری آج کی سٹیٹمنٹ یہ متباتر میں کہتا ہوں دی جی آئی جو ہوتا ہے وہ ریفلیکٹڈ آثورٹی اپنی لیتا ہے آرمی چیف سے تو لہذا آہ جو آرمی کے قرآنین ہیں وہ جس طرح انہوں نے لاغو کرنے ہو کر ہی تینکیو ہم نے کھلی کھلی محبا باتتی ہے ہم نے اپنی لاغو کرنے ہو جی خیلی موطزا خانوش مجھے پیز کر کرتے ہوئے ہیں ہماری اوڈا پکا پیز عمید صاحب دی جو آپ کے دور میں کیترہ پیٹا پر کام لوگا آپ کے دور میں 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 اس سے تشویش شخص آرام رکھو کر دی ہے کہ کہ پولیڈیکل ورکرز کے دور میں یہ پیز عمید بھوم ہے پولیڈیکل ورکرز کے دور میں کام لوگا آپ کے ساتھ مشکل ہو خرابی ہو پاکستان تحریک انصاف ہم آج اسی پوائنٹ پر رکھا ہوا جلسے سے ریڈیٹر ہم نے بات کرنی ہے اور جو قانون لے کے آئیت ہے وہ بھی جلسے پیز پیل اسمبلی سے ریڈیٹر کی اس لئے ہم نے اس کا ذکر کیا جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں پیکا والے قانون ایک بار ٹھٹھلے پاکستان تحریک انصاف آپ کوئی ونڈیکتے ہو جو آنا ارادہ نہیں رہے اور نہیں ہم قانون سازی اس انداز میں کریں گے جس سے کوئی تحریک ہے وہ ہم خود انشاءاللہ ارنج کریں گے